انگلینڈ کرکٹ ٹیم 17 برس بعد ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے پاکستان میں موجود ہے دونوں ٹیموں کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ 9 دسمبر سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوگا ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں کمیشنر ملتان ڈوین اشفاق احمد چودری نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ روز کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ بھی کیا ملتان میں کھیلے جانے والے پاک انگلینڈ کرکٹ ٹیسٹ سریز کے دوسرے میچ کی تیاریاں بھی اروج پر پہنچ چکی ہیں جنوبی پنجاب کے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر بھرپور انتظامات جاری ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی تذین اور آئش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اتوار کی چھوٹی کے باوجود ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے ورکرز سٹیڈیم چمکانے میں مصروف رہے سٹیڈیم کے تمام پاویلینز کی نشستوں کو واش کر دیا گیا سٹیڈیم کے داخلی گیٹس اور بیرونی پارکنگ ایریے کی صفائی بھی جاری ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم آنے والی شہرہ کو نکھارنے کا کام بھی جاری ہے ایم ڈبلیو ایم سیز تیسٹ شریز کے دوران بھی صفائی کے انتظامات سر انجام دے گی دونوں ٹیموں کے ماہ بین پہلا کرکٹ میچ راول پنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں اس وقت جاری ہے جہاں پچ انتہائی سلوپ بنائی گئی ہے پچ سے باولرز کو بالکل کوئی مدد نہیں مل رہی اور بلے بازوں کے لیے جنت قرار دی گئی یہ پچ بلے باز کھل کر شارٹس کھیل رہے ہیں انگلینڈ ٹیم نے پہلی ایننگز میں 657 رنڈ سکور کیے جبکہ کومی ٹیم کے جانب سے بلے بازی اس وقت بھی جاری ہے کومی ٹیم کے جانب سے بھی اب تک تین سینٹرین سکور کی جا چکی ہیں سلو پچ پر سابق کرکٹرز بھی پی سی بی پر شدید تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں شدید تنقید ہونے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کو نتیجہ خیز بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے پی سی بی کی جانب سے کیوریٹرز کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہے کہ پچ گرین بنائی جائے پچ کیوریٹرز کے مطابق گرین پچ سے باولرز کو مدد ملے گی اور بلے بازوں کو بیٹنگ کرنے میں دشواری کا سامنا رہے گا ایک ذرائع کے مطابق کیوریٹر کے مطابق گرین پچ کی وجہ سے میچ چوتھے روزی ختم ہونے کا امکان ہوگا تاہم چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے پینڈی سٹیڈیم کی بے جان وکٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پچ میرے لیے بھی باعث شرمندگی ہے جمعے کے روز برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے رمیز راجہ نے اعتراف کیا بدقسمتی سے میں ٹیسٹ میچ کی پچ کے حوالے سے مسئلے کا حال نہیں نکال سکا اس پچ سے کافی مایوسی ہوئی انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان میں ڈراؤپ ان پچیز پر زور دے رہا ہوں ملتان اور کراچی میں بھی اسی طرح کی پچیز ملیں گی جہاں ہمیں اچھا باؤنس نہیں ملتا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کیسی پچیز بنا رہے ہیں بعد ازا سابق اپتان شاہید آفریدی راول پنڈی کی پچ کے حوالے سے رمیز راجہ کا بیان سن کر حیران رہ گئے شاہید آفریدی نے کہا کہ راول پنڈی کی پچ ہمیشہ سے فاس بولرز کے لیے سازگار رہی ہے پی سی بی نے پچ کے ساتھ چھیڑ چھڑ کیوں کی ہمیں اب یہ ٹیسٹ ہارنے کا خوف ہے اور ہم جیتنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمیں تقنیق ہی معلوم نہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے بہت سے ڈومیسٹک میچز کھیلے ہیں لیکن پنڈی جیسی پچ آج تک کہیں نہیں دیکھی